پیٹی آئی کا نیا انتخابی نشان امران خان کا بڑا اعلان بلاول بٹو کی سندھ سے للکار اور نولی کی چیخو پکار سینٹ سے قراردادوں کی برمار الیکشن نہیں کروانے پورے نظام نے ایک آکار لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم برگنگ آلویس کے ساتھ ناظرین اکرام میں ہوں فیصل سید امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے آپ تعلقی پناہ میں آپ کی ایت سے ہوں گے ناظرین اکرام اس وقت سارا سسٹم سارے نظام نے ایک کا کر لیا ہے وہ ہے ایک شخص جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے وہ جیل میں بیٹھا ہوا بھی سب کے لیے خطرے کا باعث ہے وہ ایک علامت ہے خطرے کی شکست کی شکست کا خوف جو ہے وہ مختلف اس وقت آخری مرخلے میں داخل ہو چکا ہے اور ان سے انتخابی نشان بلہ جو ہے وہ چھین لیا گیا اب انتخابی نشان کون سا الارٹ کیا جا رہا ہے کون سا الارٹ ہو چکا ہے یا کون سا زیرے گور ہے اس پہ بات کرتے ہیں مگر کیا انتخابی نشان چھیننے کے بعد آپ کی خواہشات پوری ہوں گی اور سارے نظام کو لپیٹھنے کے بعد ایک آ کرنے کے بعد اقتدار میں کون ہوگا بات کرتے ہیں میرا یہ چینل پلیس سبسکرائب کر دیگا اور بیل آئیکن کا بٹن دبانے کے بعد اینڈ تک دیکھنے کے لیے اپنی آراز سے دیکھنے کے بعد ضرور اگا کیے گا ناظرین قرآن اس وقت جو سسٹم ہے سارا اس نے ایک آ کر لیا ہے اس پورا نظام نے ایک آ کر لیا ہے کہ پیٹی آئی کو اقتدار میں نہیں آنے دینا یہ ہر جو بھی جہاں سے بھی کوئی یہ انصاف کے لیے کسی عدالت میں جائیں سوائے کسی اکا دکا عدالت کے ریلیف ملتا ہے ایک سے ریلیف ملتا ہے اس سے اوپر والی جو ہے وہ راستہ بند کر دیتی ہے ایک شخصیت ہے وہ جیل میں بیٹھی ہوئی ہے اس کو اس نظام سے آؤٹ کرنا ہے اس کے ووٹرز کو اس کے ووٹرز کو نالا کرنا ہے توڑنا ہے مگر اس وقت تک اس کی جو ایکزسٹنس ہے وہ ووٹرز کے سارے پر موجود ہے وہی ساتھ کریں اللہ کی طاقت ہے اور ووٹر کی پیار محبت ہے جو سب سے بڑا چیلنج بنا ہوا ہے اب ووٹرز کی توجہ اٹانے کے لیے بلے کا نشان پارک کر دیا اب نیا نشان کونسا دیا جا رہا ہے نیا نشان پی ٹی آئی کو ان کے امیدوار جو ہیں ان کو الگ الگ نشان دیے جا رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی پر پبندی ہی تو نہیں لگا دی جاتی کیونکہ نظام نے ایکہ کیا ہوا ہے یہ انتخابی نشان جو ہیں وہ ازاد امیدوار کیا اگر لڑتے ہیں اگر وہ لڑنے کے بعد جیت جاتے ہیں تو وہ کس طرف جائیں گے یہ بڑا ایک سوال ہے کیا یہ لوگ جتنے کے اس جت تک پہنچ بھی پاتے ہیں یا انہیں انتخابی عمل سے دور رکھنے کے لیے پہلے ہی اٹھا لیا جاتا ہے بڑا کردار جو ہے وہ ووٹرز کا ہی ہوگا ووٹر نے فیصلہ کرنا ہے کہ جوک در جوک نکل کے اپنے ووٹ کی پاور سے اس نظام نظام کو جو ہے وہ بتا دیں کہ عوام کیا چاہتی ہے اور نظام ہونا چاہیے جو عوام چاہتی ہے نظام ہونے ہی ہونا چاہیے جو نظام جو ہے بزاتے خود ایک سوال یا نشان ہے یہ تو ہوگی پی ٹی آئی کی بات اور اب بلاول بٹو صاحب کی جو للکار اس پر بات کرنے سے پہلے سینٹ کی بات کرتے ہیں مگر پی ٹی آئی کے حوالے سے اگر انصاف کے لیے جائیں گے تو کس کے پاس جائیں گے تھوڑی سپرے بھی بات کر لیتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ سے جو فیصلہ ہوا ہے پی ٹی آئی کے خلاف بلا چھین لیا گیا پشاور نے بلا دیا سپریم کورٹ نے بلا چھین لیا انہوں نے کہا جو الیکشن کمیشن کرتا ہے وہ ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے کوئی غلط نہیں کر رہا الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کو رگڑا دے رہا ہے تو اس کو کرش کرنا چاہیے مطلب تو یہ ہوا نا اوکی کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے بلک نشان واپس لے لیا جاتا ہے جب لیول پلائنگ فیڈ کا وقلا کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو نہیں دی جاری تو جناب آنریبل چیف جسٹس آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا سبوت ہے کہ لیول پلائنگ فیڈ نہیں دی جاری جناب آنریبل چیف جسٹس آپ پاکستان جو ہے تو وہ لگتا ہے ان کے میڈیا سے ان کا تعلق نہیں ہوتا ان کا اخبارات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ان کو کوئی انفارم ہی نہیں کرتا انہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو کوئی کارنر میٹنگ بھی نہیں کرنے دی جاتی کارنر میٹنگ سے پہلے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے لوگوں گھروں میں ریٹ کر کے انہیں خوف و حراس پھلایا جاتا ہے یہاں تک کہ پی ٹی آئی جو ہے اپنے انٹرہ پارٹی الیکشن جو ہے وہ بھی چھپ کر چمکنی پشاور میں کرتی ہے کیونکہ یہاں سے ان کے امیدواروں کو اٹھا لیا جاتا ہے یہاں جو جن کو ٹکٹ ملا ہے ان کی فیملیز کو حراسا کیا جاتا ہے کوئی جلسہ نہیں کرنے دیا جاتا ہے انہوں نے جس سوال پوچھا کہ آپ کے پاس ثبوت کیا ہے وہی ہے جس ثبوت نہیں ہے تو اب آتے ہیں جی سینٹ میں سینٹر میں کیا ہوا سینٹر میں جب آپ دو بار پہلے الیکشنوں کی ڈیلے کا جو ہے وہ رونا دونا کیا گیا آج یہ ایک اور ہنریبل جسٹس ہیں انہوں نے قرارداد ساری ہنریبل سینٹر ہیں انہوں نے قرارداد پیش کر دی انہوں نے کہا کہ الیکشن ملتوی ہونے چاہیے سکوٹی کے معاملات درپیش ہیں اور سب سے زیادہ سردی بڑی پڑھ رہی ہے سردی بہت پڑھ رہی ہے لوگ لہافوں میں ہیں لوگ اندرن کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں لوگ باہر نہیں نکلتے کوئی اب ان نظام زندگی کیا متاثر ہے اس برفانی تودوں کی وجہ سے اس وقت جو برفباری ہو رہی ہے کیا لوگ باہر نہیں نکل رہے کیا روزگار کے لیے نہیں نکل رہے وہ کمانے کے لیے نہیں نکل رہے کیا سارے سٹک ہیں اچھی بات ہے اور سکوٹی کا مسئلہ سکوٹی تو پچھلے ادوار میں بھی رہی جب الیکشن ہوتے رہے مگر اس بار ایسا کیا خوف ہے یہ نہ تو سکوٹی کے معاملات ہیں نہ موسم کے معاملات ہیں یہ ایک خوف کے معاملات ہیں وہ ایک خوف ہے کہ وہ پارٹی آ جائے گی تو کیا ہوگا منظر نامہ کیا ہوگا یہ خوف ہے اب آتے ہیں بلاول بٹو صاحب جو ہے وہ بھی خوف رہتا ہے للکار رہے ہیں ایک ہوتا ہے ناظرین اکرام جب کوئی شخص دھرہ ہوا ہوتا ہے نا تو وہ دھاڑتا ہے وہ شون مچاتا ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں جنگل میں جا رہے ہوں تو کچھ چیتا یا شیر آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کو دور رکھنے کے لیے زور زور سے چلائیں چیہیں تاکہ وہ قریب نہ آئیں کچھ ایسا ہی معاملہ ان چودہ جماعتوں میں ہر جماعت اس وقت جو سر ٹکرا رہی ہے ان کا بھی ہے نواز شریف صاحب ہیں وہ بلاول بٹو صاحب نے للکار دی ہے جی بڑی للکار ہے وہ ہے کہ ہم چوتھی بار جس شخص کو بنائنے کی مضمون کوشش کی جاری ہے ہم اس سے ناکام بنا دیں گے بلاول بٹو صاحب سے پوچھے بھائی آپ کیسے ناکام بنا دیں گے آپ ٹینک لے آئیں گے آپ چارے لے آئیں گے آپ گنشے پہلیکاپٹر لے آئیں گے آپ کوئی نیوی کی فورس لے آئیں گے آپ کیسے نہیں بنانے دیں گے بھائی جنہوں نے بنانا ہے وہ بنا دیں گے آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو سکتے آپ ان کے پھر وزیر خارجہ بنے ہوئے ہوں کیونکہ سیٹ بڑی عزیز ہوتی ہے اقتدار بڑا عزیز ہوتا ہے بلاول بٹو صاحب پہلے بھی تو مل چکے تھے اسی نونڈی کا وزیر خارجہ رہے ہیں اسی نونڈی کا حصہ بنے ہیں جنہوں نے ان کی والدہ محترمہ کی تصاویر ہیلیکاپٹر سے ایڈٹ کر کے قبل اطراز خالد کی تصاویر بیجی تھی پھینکی تھی لوگوں میں پھینکی تھی اور جو خواتین کی جو بے خلطی کرنے میں پیش پیش ہوتے ہیں اسی پارٹی کا حصہ رہتے ہوئے وہ وزیر خارجہ بنے خواب تو انہوں نے وزیر آزم کہا انہوں نے والدہ گرامی نے دیکھا تھا مگر کیا کیا جائے منظور نہیں ہے اس طرح منظور نہیں ہے منظور وہ ہیں جنہیں لائے گیا ہے اقتدار انہی کے لیے سجایا گیا ہے اور پلیٹ فارم بے رکھ کر ان کو پیش کیا جائے گا کیونکہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے الیکشن سے پہلے ریزلٹ جو ہے وہ ترتیب دیا جا چکا ہے پی ٹی آئی آؤٹ کر دی گئی ہے ان کے انتخابی نشان جو ہے پی ٹی آئی کا وہ بلہ چھین لیا گیا ہے نیا انتخابی نشان کون سا ہوگا ہر امیدوار کو الگ الگ انتخابی نشان الارٹ کیا گیا ہے اور جب یہ پھر بھی جیت جائیں گے تو پھر کیا ہو گیا یہ بڑا اہم سوال ہے تو جناب بلاول بٹو صاحب کی چیخ و پکار کی بات ہو رہی تھی یہ ایک سب ناظرین اکرام ٹوپی ڈراما لاظر آتا ہے یہ یوں لگتا ہے کہ بعد میں اس الیکشنوں کے بعد جو بھی حکومت تشکیر دی جائے گی یہ ساری چودہ کی چودہ جماعتیں اس کا حصہ ہوگی اور ایک اور بڑا الائنس بنے گا جو حکومت کرے گا اگر الیکشن ہوئے تو ابھی تک الیکشن کے ہونے پر جو ہے وہ ایک بحث جاری ہے یہ بحث جاری ہے بڑے بڑے ناقدین اور تجزیہ گار گئے تھے کہ شاید الیکشن نہیں ہوں گے اس کے لیے اس وقت تک پی ٹی آئی جو ہے جس تنی شدت کے ساتھ زیر عطاب ہے جس طریقے سے ابھی تک ان کو نیست نابوت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے رییکشن کے طور پر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا بیریسٹر گوھر کے گھر جو ہے وہ چھاپا الیکشنوں سے جناب کوئی کسی طرح کی کارنر میٹنگ نہیں شہر رفزر مروت کراچی گئے ہیں تو انہیں سنا ہے کہ جلسہ نہیں کرنے دی گئے دنیا وہاں پر لوگ جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں آر طرف سے نکل ہے اب یہ تو بات یہ رہی تو اب آتے ہیں جناب نواز شریف کی چیخ خوپکار نواز شریف صاحب اپنی سروائیول کے نونلی کی سروائیول کے لیے وہ خمیازہ جو سترہ ماہ میں ان کے برادے مخترم نے جو ان کی تباہی کے بیج بوئے ان کو کاٹنے کا ان کو جورت نہیں ہو جو فصل بو گئے ہیں وہ فصل جو ہے وہ عوام میں نونلک سے نفرت کی صورت میں بو گئے ہیں سترہ ماہ میں عوام کو جس طرح سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا جس طرح سے ان کی مو سے نوالا چھینا گیا اس ظلم و ستم کی کہانی ایسی وہ رکم کر کے گئے ہیں ایسے وہ گہرے حروف سے کندہ کر کے گئے ہیں کہ جو مٹے مٹ نہیں پا رہی نواز شیف صاحب کا کہا جا رہا تھا کہ وہ باہر سے جب پاکستان بطن تشریف لائیں گے تو پتہ نہیں وہ کتنا ایکسٹر آرڈینری سرپرائز ہوگا عوام کتنی بڑی تعداد میں ان کے لیے نکلے گی ان کے جمعے گفیر جدر جائیں گے لوگ جو ہیں وہ چشمے برا ہوں گے مگر وہ خواب خواب ہی رہا ایک خواب رہ گیا ہے کہ اقتدار میں آنا ہے اس کے لیے سارا کچھ تیع ہے عوام میں جو جسے عوام ووٹ نہیں دے رہی جس شخصیت کو جو عوام میں جا کر ان سے اپنا جو ہے وہ موقع پیش نہیں کر رہے جہاں جاتے ہیں تو جلسوں کے بجائے جلسیاں ہوتی ہیں تو وہاں ووٹر ان کا وہ کتنا باہر نکلے گا کیا ووٹوں کے بل بوتے پر ہی آئیں گے اگر ووٹ کی طاقت سے آنا ہوتا تو پھر پی ٹی آئی کو میداد سے باہر کروانے کی کوشش نہ کی گئی ہوتی اگر عوام پر بروسہ ہوتا کہ عوام نو لیک سے خوش ہے تو پھر عوام کے بیچ میں کھڑے ہو کر اپنا موقع دیا جاتا پھر بلے بلے نواز شریف ہوتی اور بلے بلے شباز شریف ہوتی مزہ تب آتا ایسا کیا کیسا کھیل ہے یہ کیسا کھیل کا میدان ہے کہ جس میں صرف ایک ہی پارٹی ہے باقیوں کو آؤٹ کر دیا گیا اور جو سخت مقابلہ کرنے کی حیثیت رکھتی ہے اس کے نشان ہی چھین لیا گیا ان سے انسٹومنٹی چھین لیا گیا بلہ جو ہے نہ بیٹ ہوگا نہ بلے باز ہوگا دونوں نہیں ہوں گے تو پنجے کے عوشنے مگر چیخو پکار جاری ہے ایک انجانہ سا خوف ہے جو تاری ہے اور اس خوف سے نکلنے کا کوئی سورہ نظر نہیں آتی اس خوف سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے یا تو رب تعالیٰ نکال سکتا ہے یا پھر عوام کی طاقت جو ہے وہ پانسہ پرٹ سکتی ہے مگر عوام میں جائے گا کون اسی کے ساتھ جائز چلوں گا پاکستان زندہ بات پاکستان